اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر کا ریفریجیٹر ہے جو اگر کام نہیں کر رہا حرابیس میں تو اس کو آپ خود ہی گھر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ریفریجیٹر کی جو وائر ہے وہ پاور کنیکشن کے ساتھ لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے کے پاس اگر میٹر ہے تو آپ نے میٹر کو کلمپ کر کے نا ادھر دونوں وائروں میں ایک وائر میں ایسے کلمپ کر دینا ہے اور میٹر کو آپ نے یہ دیکھیں جیسے میں نے امپیر پر رکھا ہوئے یہ ادھر امپیر پر اس کا پورنٹ پر رکھ لینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے ریفریجیٹر کو اون کرنا ہے جیسے آپ نے ریفریجیٹر کو اون کیا ہے تو ادھر یہ امپیر بتا رہا ہے چھے امپیر بتا رہا ہے چھے امپیر لینے کے بعد اوورلوڈ لگا ہوا ہے اس کو ٹرپ کرا دیا جیسے جانے کے کمپریسر کے امپیر ڈیڑھ امپیر ایک شریعہ نارمل ایک امپیر ہونا چاہیے تھا مگر یہاں پہ چھے امپیر یہ لے رہا ہے دیکھیں یہ دوبارہ آن ہویا اور چھے امپیر لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خرابی ہے سب سے پہلے ہم چیک کیا کریں گے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اب ہم امپیر زیادہ کیوں لے رہا ہے سب سے پہلے ہم ابھی ادھر پوئنٹ پر وولٹ چیک کریں گے کہ وولٹ کتنے آ رہے ہیں تو ادھر سے ہم نے وولٹ پہلے چیک کرنا ہے وولٹ آپ نے امیٹر کو یہاں پر رکھ لینا ہے یہاں پر رکھیں گے تو ادھر وولٹ آپ کے آگئے جی دو سو اپچاس تو دوستو دوستو دو سوپچاس وولڈ پہ ایس کو چھ ایمپیر نہیں Fr لینے چاہیے بلکے normal چلنا چاہیے دوستو وولٹ بھی normal ہے ابھی ہم نے کیا چک کرنا ہے کہ ابھی نیسٹ هم نے چک کرنا ہے کہ یہ جو اس کے دوائسز لگی ہوئی ہیں over load اور relےchnی ہم نے چیند کر کے چک کرنی ہے کہ ان کا fault نہیں ہے جس کے وجہ سے کمپریسور چھ ایمپیر لے رہا ہے تو دوستو ہم over load اور relے یہ دونوں اب چیند کریں گے یہ ہمارے پاس relے اور over load young up forgot پہ لگا دینی ہے جیسے یہ وائر لگی ہوئی آور لوڈ پہ اور اس آئرلوڈ پہ لگا دینی ہے جیسی وہ آئرلی پہ لگی ہوئی ہے وہ آئرلی پہ ہم نے لگا دینی ہے اس آئرلی کو ملائی سے میں اس آئرلوڈ آور کر دیا۔ اب ہم دوبارہ اس کو اون کریں گے اور ہم پیر دوبارہ سکے چیک کرتے ہیں میٹر کو ہم نے دوبارہ کلمپ کر دیا ہے اور میٹر کو ہم نے ادھر سے امپیر پر رکھ لیا ہے ابھی ہم اس کو وائر اس کی کنیکٹ ادھر کر کے چیک کرتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ کتنے امپیر لیتا ہے ابھی ہم نے نیورلے جو اور اوورلوڈ فٹ کی ہیں دوبارہ اس کو پاور دیا تو دوبارہ یہ کمپریسر پانچ امپیر چھیک امپیر نارمل لے رہا بھی یہ ٹرپ ہوئے دوستو اوورلوڈ یہ جو ڈوائس لگی ہوئی ہے اوورلوڈ جب بھی آپ کا کمپریسر زیادہ امپیر لے گا تو یہ اس کو ٹرپ کر دیتا ہے جیسے اب اس نے چھ امپیر لیے تو اوورلوڈ نے اس کو ٹرپ کر دیا یہاں سے جیسا کہ چیک کیا کہ وولٹ بھی ادھر ٹھیک آ رہے ہیں پاور میں اور اس کیرلے اوورلوڈ بھی ہم نے چینج کر کے دیکھا ہے پھر بھی یہ کمپریسر چھیک امپیر لے رہا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ اس کی اوورلوڈ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کا کمپریسر چیک کریں گے کمپریسر چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے میٹر کے ساتھ آپ نے میٹر کو رکھ لینا ہے ادھر کنٹینیوٹی پہ میٹر کو رکھا ادھر آپ نے کنٹینیوٹی پہ رکھ لینا ہے اور یہ دونوں لائنیں آپ اس میں ٹیچ کریں گے اور بیپ کی آواز ہے یہ اور کمپریسر کے یہ جو تینوں پوائنٹ ہیں یہ جو تینوں پوائنٹ ہیں یہ تینوں پوائنٹ ان کو آپ نے آپس میں ملانا ہے کہ اندھر کنٹینیوٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ابھی ہم نے یہ ایک پوائنٹ پہ رکھا اس کو اور پھر تیکھLI ہے یہ پوائنٹ کے ساتھ ڈیچ کیا اور دھسرے پوائنٹ some ٹیچ پہ ہم نے ٹیچ کیا اور similarly ہم نے کنٹینیوٹی آ رہی ہے پھر ہم نے اسی کو دوسری پوائنٹ کے ساتھ ٹیچ کیاlledہ بھی کنٹینیوٹی آ رہی ہے پھر ہم نے کیا چک کرنا ہے یہ کمپریسر شار مت defender ہے کے ؟ اب ادھر کو ایک پوائنٹ کے ساتھ لگا کے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ ایسے لگا کے ان تینوں پوائنٹ اس کو بارڈی کے ساتھ چپ کرنا ہے کہ یہ کمپریسر شوٹ ہے کی نہیں کمپریسر کنٹینیوٹی بھی تین او پوینٹ میں دے رہے ہیں اور کسی بھی پوینٹ کے ساتھ اس کی بارڈی شوٹ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی کمپریسر 6 امپیر لے رہے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی وائنڈنگ میں مسئلہ ہے اس جاتو اس عالت میں مست آپ کے ریفریجیٹر کا کمپریسر خراب ہے اور کمپریسر آپ کے ریفریجیٹر کا مست چینج ہوگا دوستو اس ریفریجیٹر میں نے ڈبل سکس سائز کا کمپریسر لگا ہوا ہے تو مسٹ آپ نے اسی سائز کا ریفریجیٹر کا جو کمپریسر ہے بلکل اسی سائز کا اس میں دوبارہ فٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ سائز کا فٹ کریں گے تب بھی کولنگ ٹھیک نہیں ہوگی کمپریسر ہٹ اپ ہوگا سسٹم نہیں چلے گا اور چھوٹا کمپریسر لگا دے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا گیس اس میں آر ایک سو چونتی سے آپ نے یوز کرنی ہے اور جو کمپریسر آپ نے لگانا ہے ڈبل سکس سائز کا ہی اسی میں نیو کمپریسر بھی اسی سائز کا ہی فٹ کرنا ہے